امام الحق کی مبینہ محبوبہ نے ان کی غیر اخلاقی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی قومی ٹیم کے بلے باز سات سے آٹھ لڑکیوں کے ساتھ معاشقہ کرنے کی الزامات اور سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز کے باعث شدید تنقید اور بڑے تنازع کا شکار ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستانی کرکٹر امام الحق پر مبینہ طور پر کئی خواتین سے دھوکہ دہی کا الزام آئید کیا گیا ہے پاکستان کرکٹین کے اوپنر امام الحق پر مبینہ طور پر ایک سے زیادہ خواتین کے ساتھ دھوکہ دہی کا الزام آئید کرتے ہوئے ان کی مبینہ وٹس ایپ بات چیت کے سکرین شارٹ سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے ہیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی مختلف پوسٹ میں امام الحق کی مبینہ محبوبہ کی جانب سے ان کی ایک غیر اخلاقی تصویر بھی شیئر کی گئی ہے دوسری جانب امام الحق کی مبینہ وٹس ایپ چیٹ جاری کرنے والی صارف کی جانب سے امام الحق پر الزام آئید کیا گیا ہے کہ وہ گزشتہ چھ ماہ کے دوران ایک ہی وقت میں سات سے آٹھ خواتین کو نہ صرف بے وکوف بناتے رہے بلکہ دھوکہ بھی دیتے رہے سوشل میڈیا پر الزام آئید کرنے والے شخص نے کہا ہے کہ ان کے پاس امام الحق کی وٹس ایپ پر بات چیٹ کے مزید سکرین شارٹس اور ویڈیوز بھی موجود ہیں تاہم وہ متاثرین کی رضا مندی کے بعد ہی اسے جاری کریں گے واضح رہے کہ بائیں بازو سے کھیلنے والے کھلاڑی امام الحق دو ہزار سترہ سے اب تک اپنے انٹرنیشنل کیریئر کے دوران دست ٹیسٹ میچز چھتیس ایک روزہ میچز اور بینہ لقوامی ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل چکے ہیں تئیس سالہ امام الحق ورلڈ کپ دو ہزار انیس میں بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ میں شامل تھے امام الحق قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انزمام الحق کے بھتیجے بھی ہیں اب اس پتازہ تلین تنازے کی وجہ سے امام الحق کا کیریئر شدید خطرے سے دو چار ہے امام الحق کو اس وقت سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا ہے جبکہ ان کے خلاف کروائی کیے جانے کا امکان بھی ہے امام الحق کی تصاویر سامنے آنے پر پی سی بی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے پی سی بی حکام کا کہنا ہے کہ امام الحق سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ ہے ان کے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے معاملے کی چھان بھی انکار رہے ہیں تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے سوشل میڈیا پر امام الحق کے مختلف لڑکیوں سے وٹسیپ کی جانے والی فوش چیٹ اور نازبہ تصاویر لیک ہو گئی ہیں جس کے بعد ٹویٹر پر امام الحق اور می ٹو کے ہیش ٹیکز ٹاپ ٹرینٹ کر رہے ہیں جس کے بعد ٹرینٹ کر رہے ہیں